آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ فور ہیلپ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں CS402 یعنی تیوری آف آٹومیٹا کے سیریز کا لیکچر نمبر سکس میں فائف لیکچر آلریٹی ڈلیور کر چکا ہوں تو سکس لیکچر آج میں ریکارڈ کر رہا ہوں تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف ہم نے پہلے بھی اگزمپلز وغیرہ کی ہوئی ہیں تو پہلے میں آپ کو یہی ریفر کروں گا کہ آپ پہلے پیچھلی لیکچر آج کریں اس کے بعد یہ لیکچر لیں کیونکہ اس کی جو لیکچرز ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں دوسرے کے ساتھ پچھلے اگر آپ کو سمجھ جائیں گے تو پھر آگے آپ کو سمجھ جائیں گے تو چلتے ہیں اگزمپل کی طرف وہ کہتا ہے کہ ایک لینگویج ہے سپرنگ بنائی گئی ہے جو کہ اب ہم نے اس کا فے بنانا ہے ہم یہی یعنی کہ سٹیٹمنٹ دی جائیں گے ہم نے فے وغیرہ ڈائیگرام وغیرہ جو کہ یعنی کہ beginning with and ending in different letter مطلب اگر اب start وہ a سے ہو رہا ہے تو end ہونا چاہیے ب پر اگر b سے start ہو رہا ہے تو end ہونا چاہیے a پر مطلب different letter ہو ٹھیک ہے تو اس کا جو200 expression ہوگا اب دیکھیں start اگر a سے ہو رہا ہے تو end یعنی کہ مطلب یہ b پر ہونا چاہیے اور اگر b سے start ہو رہا ہے تو a پر end ہونا چاہیے ٹھیک ہیں تو اس کا regular expression a plus b اس کا مطلب plus کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ان دونوں کو جمع کر دیں نہیں ان کا مطلب یہ یا ہوتا ہے مطلب اور ٹھیک ہے اے اور بی ٹھیک ہے تو اس کا جو فے بنے گا وہ یہ کہ پہلے ہم نے سٹیٹ بنانی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو ہم سٹیٹ بنائیں گے اب ظاہر ہے جب اگر اے سے سٹارٹ ہوگا بی پر انڈ ہوگا تو اس کے لئے ہمیں سٹیٹ زیادہ بنانی پڑیں گے تو ہم اگر سٹیٹ ڈائیگرام بناتے ہیں تو یہ فے اس کا اب ہم نے اے سے سٹارٹ کیا پھر ہم نے سیکنڈ سٹیٹ پھر اے پہ ہم نے لپ لگا دیا کیونکہ آپ دیکھیں اے پلس بی کا لپ ہے مطلب کنکیٹینیٹ ہے ٹھیک ہے کلوئیر ہے سوری اے پلس بی کا ان دونوں کا کلوئیر ہے تو کلوئیر ہم لپ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں اس کے بعد اے کی لپ آگئی ٹھیک ہے پھر بی اب یہ اینڈنگ لائٹ اب پھر بی کی لپ ٹھیک ہے کیوں آپ دیکھیں اے پلس بی یعنی ان دونوں کا کلوئیر ہے تو اے پلس بی پھر ان دونوں کا کلوئیر یہ والا اے اور یہ والا بی ٹھیک ہے جو فائنل سٹیٹ پہ اے رو جا رہے ہوتے ہیں بس وہی ایکسیپٹ ہوتے ہیں باقی ایکسیپٹ نہیں ہوتے تو ادھر سے یہ جائے گا پھر اس طرف یعنی فور جو سٹیٹ ہوگی ہماری وہ ایکسیپٹ ہو جائے گی یہ والا جو ریگولر ایکسپریشن ہے یہ ہمارا پہلا اس کا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر ہم بی سے سٹارٹ کرتے ہیں اے پر انڈ کرتے ہیں تو اس کا ریگولر ایکسپریشن کے ساتھ یہ والی اس کا اے پہ بنے گا مطلب بی سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ایک ٹانزیشن اس طرف جا رہی ہے پھر ہم نے بی کا لوپ کر دیا تھا سٹیٹ پہ پھر اے پہ ہم نے اس کو انڈ کر دیا مطلب سٹارٹ ہم نے بی سے کیا اے پہ ہم نے اس کو انڈ کر دیا باقی جو بی ہے ہم نے واپس کر دیا تو یہ والا ایکسپٹ نہیں ہوگا صرف ایکسپٹ ہوگا بی اے پلس بی کا لوپ یعنی کہ کلوئیر اور اے پہ ہم نے اس کو ایڈ کر دیا تو فائیلل سٹیٹ فائیف نمبر والی ہے تو یہ ایکسپٹ کر دے گا اس کو اسے طرح ایک اور اب یہ اے پہ دیکھیں اب اس نے کہا ہے کہ کسیلزیدہ لینگویج آل ڈیفائن اور اے اور بی کی ہم نے لینگویج یعنی ان سے مل کے بنانی ہے تو آل سٹنگ انکلوڈنگ نال یعنی نل بھی ہونا چاہیے تو نل ہوگا تو ہمیں پتہ ہے جب نل ہوتے تو ہم پلس مائنس کر دیتے ہیں یعنی انیشل بھی اور فائیلل بھی ٹھیک ہے تو جو لینگویج ایکسپٹ ہوں گی وہ اس طرح اس کیفے بنے گا تو ہم نے پلس مائنس کرنا ہے کیونکہ نل کو بھی ایکسپٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اے بی سے مل کا بنانا ہے تو اے بی ہم ٹرانزیشن اے بی کی کر دیں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد فائیلل سٹیٹ کو ہم پلس ریپریزنٹ کرتے ہیں تو اے بی تو اے بی سے جتنی بھی سٹرنگ بنیں گے وہ اس پر ایکسپٹ ہوں گی کیونکہ ادھر لوپ لگ گیا ہے ٹھیک ہے جتنی بھی اے بی اور نل سے مل کر جتنی بھی سٹرنگ بنیں گی وہ یہ ایکسپٹ کرے گا ٹھیک ہے تو یہ والا جو ایکسپٹ ہوں گے ہم اس طرح بھی بنا سکتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اگر ہم یہ والی سٹیٹ اس کو ختم کر دیں نہیں مو کر دیں تو پلس مائنس لگا کہ ہم ادھر ہی جو ہے نا لوپ بنا دیں گے تو ساری یہیں سے سٹرنگ ہوں گی یہیں پہ انڈ ہوں گی تو اے بی سے جتنی بھی سٹرنگز ہوں گی وہ یہاں پہ جنریٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے جی ٹھیک یہ دیکھ لیں آپ اے پلس بی کا پلوئر مطلب اے اور بی سے مل کر سارے کی سارے سٹرنگ اس پر ایکسپٹ ہوں گی یہیں سے سٹارٹ ہوں گی یہیں پہ ایکسپٹ ہوں گی تو پلس مائنس کر دیا تو نل بھی ہوگا اس میں شامل ایک اور لینگویج ہے ڈیفائنڈ اوور اے بی اس میں آل نن ایمٹی سٹرنگ ٹھیک ہے جی مطلب آل نن ایمٹی سٹرنگ ایمٹی نہیں ہونی چاہیے مطلب خالی سٹرنگ نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو پھر اس کا آئے پہ یہ ہوگا پلس کو ہم ہم فائنل سٹیٹ سے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور مائنس کو منیشل سے تو اے بی ٹھیک ہے اے بی یعنی اے بی سے مل کر سائی کے ساری در ایکسپٹ ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب دیکھیں اس میں کلوئر نہیں ہے ٹھیک ہے مطلب کلوئر اس کا وہ اس نے ریگولر ایکسپریشن میں تو ہم اب کیونکہ اے بی کی لوپ ہے ٹھیک ہے تو اے بی یہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا پلس مائنس ہم نے اس کو نہیں کیا شامل نہیں ہوگی اگر یہاں پہ پلس مائنس ہوتا تو نل سٹرنگ ہم شامل کرتے ہیں تو اس میں نل سٹرنگ شامل نہیں ہوگی تو جب نل سٹرنگ ہمارے پر شامل نہیں ہوگی تو پھر ہم پلس کا سائن یوز کریں گے ٹھیک ہے کسیر دا فولویونگ اے بی اور اے بی یہ والا اب یہ والا جو اے بی آپ دیکھیں فائنل سے انیشیل کی طرف جا رہا ہے تو یہ والا جو اے بی کوئی بھی سٹرنگ جنریٹ نہیں کرے گا مطلب کوئی بھی سٹرنگ یہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا کیونکہ یہ فائنل سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور انیشیل پہ جا رہا ہے تو جو فائنل پہ جاتا ہے بس وہی ایکسیپٹ ہوتا ہے تو فائنل کی طرف تو کوئی اے رہا نہیں جا رہا تو اس لئے یہ اے بی کوئی بھی سٹرنگ جنریٹ نہیں کرے گا نہ ہی کوئی ایکسیپٹ کرے گا ٹھیک ہے جی ایکولینٹ اے بی کیا ہوتے ہیں یہ یعنی کہ ایک ویلنٹ ایف ایف فائنائٹ آٹومیٹر ایف ایف موپ نکانی ایف ایف فائنائٹ ایٹو میٹر حسن ہے پیچھلی لیکچہ میں سارا یہ دسکس کر چکا ہوں تو ایک ویلنٹ کا مطلب برابر مطلب اگر دو ایف ایف دونوں سیم ہی سفنگ جنریٹ کر رہے ہوں دونوں سیم دونوں کا سیم ریگولر ایکسپریشن بنے دونوں سیم ہی اکسپٹ کر رہے ہوں سب سٹرنگ تو ایسے جو ایف ایز ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایکولینٹ ایف ای اب یہ ایکولینٹ ہے اب دیکھ لیں فائنل کی طرف کوئی آر ہو جا رہا ہے نہیں جا رہا مطلب یہ کوئی بھی سٹرنگ جنریٹ نہیں کرے گی کوئی بھی سٹرنگ ایکسپٹ نہیں کرے گی تو اسی طرف دیکھیں تو ادھر یہ ڈیڈ سٹیٹ ہے تو ادھر بھی ڈیڈ سٹیٹ کون سی ہوتی ہیں وہ جو جو بلکل بھی کوئی ایکسپٹ نہیں کرتی جہاں پہ جا کے جانے کے ریگلر اسپیشن ہمارا ختم ہو جاتا کچھ بھی ایکسپ نہیں کرتے اس کو ہم ڈائیڈ سٹیٹ کہتے ہیں اب یہ ایف ای ون ہے اس میں دیکھیں کوئی بھی ایکسپ نہیں ہوگی کیونکہ ایروز نیگٹیف کی طرف جا رہے ہیں جبکہ پوزیٹیو والے ایکسپ ہوتے ہیں اب یہ والے دیکھیں اس میں بھی دیکھیں پوزیٹیو ہے نہیں ہے تو یہ بھی کوئی بھی جو سٹرنگ ہے وہ جنریٹ نہیں کرے گا نہ ہی کوئی ایکسپٹ کرے گا اس میں دیکھیں ایف ای تھری میں اس میں بھی کوئی فائنل سٹرنگ نہیں ہے ان دونوں میں کوئی فائنل سٹرنگ نہیں ہے تو اس لئے کوئی بھی سٹرنگ ایکسپٹ نہیں کرے گا بے شک جا لیکن سٹارٹ بے شک انیشل سے ہو رہے ہیں لیکن جب کوئی فائنل سٹرنگ ہی نہیں ہے تو ایکسپٹ ہی نہیں ہوگی جبکہ اس میں انیشل بھی ہے اور فائنل بھی ہے لیکن جو ٹرانزیشن ہے وہ فائنل سے انیشل کی طرف ہے اور یہ والا دیکھیں ف3 اس میں بھی دیکھیں اس میں انیشل سٹیٹ نہیں ہے ایک وہ جو مسٹیک ہوئی ہے کہ اس میں انیشل سٹیٹ نہیں ہے تو اس لئے یہ بھی ایکویلنٹ ہوگا ان کے اب اس میں جو نوٹ لکھا ہوئے پڑھنے کا وہ یہ ہے کہ ف1 has already been discussed جبکہ ف2 there is no final state یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اچھا جی ف3 میں گیا انیشل سٹیٹ ہے لیکن final state نہیں ہے ف3 اس میں final state ہے لیکن انیشل نہیں ہے تو یہ بھی ایکسرم نہیں کرے گا تو ڈسکنیکٹڈ ہو گیا ہے تو اس لئے جو بھی ف1 ف2 ف3 جو ہے نا اس کو ہم ایمٹی سیٹ کہیں گے ٹھیک ہے مطلب اسے کوئی بھی سٹرنگ یہ جنریٹ نہیں کرے گا آگے چلتے ہیں consider the language of l string define over sigma a b containing double a مطلب ہم نے ایک ف اے ایسا بنانا ہے جو کہ double a accept کرتا ہو ٹھیک ہے اب آپ کو پتا ہے کہ ہم اس میں a a تو نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو ہم نے ایک transition ہو کر نہیں ہے تو ہم اس کے ایک state بنائیں گے تین state ہم بنائیں گے ایک state کو one کا نام لیں گے دو کا اور تین کا ٹھیک ہے اس میں سے ہم نے جو first state ہوگی وہ ہماری initial state ہوگی ٹھیک ہے middle state سے ہوتا ہوا مطلب دوسری state سے ہوتا ہوا پھر ہم three پہ جا کے accept کر دیں گے تو regular expression جو انہوں نے دیا ہوا اس کا وہ یہ کہ اس کے regular expression سے ہم نے f بنانا ہے مطلب a plus b کا closure ہے ٹھیک ہے دیکھیں a پھر یہ ادھر آئے گا b یہ ادھر ہی چکر گھمتا رہے گا تو یہ closure ہو گیا ٹھیک ہے اور اسی طرح a اور b کا یہ دیکھیں یہ بھی loop ہے تو یہ اس کا closure ہے اچھا جو double a containing double a اب یہ والا a ادھر جائے گا پھر یہ والا اس کے ساتھ مل جائے گا تو containing double ہو جائے گا مطلب یہ اب concatenate ہو جائے گا ٹھیک ہے تو double a بیچ میں آ گیا پھر a plus b کا closure ٹھیک ہے a plus b کا closure کے لئے ہم loop استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ والا جو sin ہے اس کو ہم loop کہتے ہیں تو final state ہم third پہ لگا دیں گے اور یہ accept کرے گا تو a plus b یہاں سے جا کر a plus b ہوگا ٹھیک ہے جی اچھا جی اب یہ a plus b ہو جائے گا پھر اب یہ والا ہے اور یہ والا ہے دونوں مل جائیں گے تو یہ بیچ میں آ جائیں گے تو a plus b یعنی یہ والا جو ریگلو ریسپرینشن ہے closure ہے کیونکہ یہ loop ہے اور ادھر سے بھی یہ loop ہی بن رہی ہے ٹھیک ہے یہ loop بن رہی ہے ٹھیک ہے مطلب یہاں پہ یہ گول چکر ہوتا رہے گا تو ڈبل اے پھر a b کا کلویر ٹھیک ہے یہ a b کا کلویر ہے تو یہ ریگلو ریسپرینشن اب ضروری نہیں ہے کہ یہ والا ایفے بنے ہم ایک سے زیادہ ایفے بنا سکتے ہیں ریگلو ریسپرینشن کے ابھی تک جو ہے نا ہم جو string بناتے رہے ہیں وہ a b سے بناتے رہے ہیں اب آگے جو example ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ اب جو string بنانی ہے وہ zero اور one سے بنانی ہے sorry اور جو condition اس نے رکھی ہے کہ having double zero اور double one مطلب اس میں double zero ہونے چاہیے اور double one ہونے چاہیے یا تو double zero ہوں یا پھر double one ہوں ٹھیک ہے تو اس کا جو regular expression ہے وہ یہ دیا ہوا انہوں نے zero plus one کا کلویر ہے ان دونوں کا ٹھیک ہے جی تو zero اور one سے سارے کی سارے string اس میں آ جائیں گی مطلب شروع میں جتنی بھی آ جائیں double zero آ جائیں three zero آ جائیں four zero جتنی بھی آ جائیں ٹھیک ہے لیکن اب ادھر جو ہے نا یہاں پہ condition ہوئے fulfill کی ہے اب double zero یا پھر double one ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور last میں پھر zero plus one ان دونوں کا کلویر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس کا جو f اے ہے اب دیکھیں ہم نے initial state بنائی تو ہم نے ایک transition zero کی show کر دی ٹھیک ہے پھر ایک اور state ہمارے پاس x ہے پھر ہم نے ادھر سے بھی zero نکالا final پہ ہم نے zero پہ کر دیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ والا zero اور یہ والا zero دو zero ہو گئے اگر ہم ادھر سے چلتے ہیں ٹھیک ہے یعنی x state سے ہوتے ہوئے یہ راستہ لیتے ہیں تو یہ zero اور یہ zero یہ condition fulfill ہو رہی ہے ٹھیک ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ start کس سے کریں بس اس نے کہا کہ اس میں double zero اور double one ہونا چاہیے تو double zero تو یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد zero و one کی loop ہے ٹھیک ہے اچھا اگر ہم یہاں سے چلتے ہیں تو one یہ والا اور یہ one کتنے ہو گئے double one ہو گئے تو یہ containing double zero and double one ہو رہا ہے اسی طرح اگر فرض کریں ہم یہاں سے one آتے ہیں ٹھیک ہے y پہ آتے ہیں اور y سے ہم zero کی transition ادھر لے کے جاتے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم one سے start کرتے ہیں تو یہ والا zero اور یہ والا zero تو double zero ہو گئے ٹھیک ہے end میں ہم نے loop show کر دی گئے اسی طرح اگر ہم یہاں سے چلتے ہیں یہ والا zero پھر یہ والا one ٹھیک ہے سمجھا گئے تو پھر یہ zero one یہ والا اور یہ والا one یہ double one ہو گیا جس طرح ہم نے یہ کیا ہے یہاں سے اگر ہم start کرتے ہیں تو one پھر ادھر جاتے ہیں اس state پر یہ zero کی transition ہے پھر یہ zero double zero ہو گیا تو یہ accept ہو جائے گا کیونکہ final پہ جا رہا ہے یہ بھی اسی طرح اگر ہم یہاں سے چلتے ہیں تو یہ one سے ہم نے start کیا پھر ہم نے zero کی transition کی پھر ہم نے zero کی transition کی ٹھیک ہے تو یہاں سے ہو گیا اور اس طرح ایک اور راستہ بھی ہے اگر ہم zero کی transition ایکس پہ کرتے ہیں پھر ہم ادھر لے آتے ہیں تو یہ one ہو گیا یہ والا پھر ادھر سے y کی transition final پھر جاتے ہیں تو one one ہو جائے گا تو اس طرح یہ ایک اور راستہ بھی ہے ایک اور لینگویج define our a b having triple a's or triple b's سیم اسی طرح اوپر کی طرح اگر اوپر والی سمجھ آ گیا تو یہ والی بھی سمجھ آ گیا اس کا condition لگا دیا triple b کی لگا دیا ٹھیک ہے سمپل سے کیا بات ہے اب دیکھیں یہ والا ہم نے start کیا a سے یہ والا یہ یہ والا ہے اگر ہم یہ والا path لیتے ہیں تو triple a ہو گیا اگر ہم یہ والا path لیتے ہیں b پھر b اور یہ والا b ٹھیک ہے یہ بیچ میں آ گیا triple a triple b ہو گیا اگر ہم یہ والا path لیتے ہیں a b ٹھیک ہے پھر transition b کی طرف جا رہی ہے b اور پھر یہ final کی طرف تو ہم b والی بھی آ گئے ٹھیک ہے تو triple b اس طرح بھی آ رہا ہے اب جو بھی راستہ لے لیں تو ہم f اپنا بھی track کر سکتے ہیں initial state minus سے ہو گی اور final state plus سے ہو گی consider the even even language define over اگر آپ یعنی کہ آپ کو یہ والی example سمجھا گیا آپ پہلے چھوٹی example سمجھیں پھر آپ بڑی پر easily ہو جائے گا اب consider the even even language اب even even ہم نے represent کرنا ہے ٹھیک ہے a b سے مل کے بنا رہا ہے تو even even کے لئے اب دیکھیں loop ہے loop even even کے لئے اچھے سے represent ہو جاتی ہے اب a ڈبل a اور ڈبل b ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں ڈبل a ڈبل b یہ دونوں even ہیں تو a b a b plus a ڈبل a ڈبل b کا clear ہے اب یہ والا regular expression اس نے ہمیں دیا اور اس سے ہم نے مل کے بنا رہا ہے تو plus minus ٹھیک ہے اب جتنی بھی ہوں گی یہ والے ادھر سے لے کے آئے اب دیکھیں یہاں سے اگر ہم start کرتے ہیں تو a پھر b پھر a ٹھیک ہے پھر b تو a یہ والا a ٹھیک ہے پھر transition دوبارہ ادھر چلی گی ڈبل a ادھر بھی ہو سکتا ٹھیک ہے یہ بھی accept ہو جائے گا اگر ہم یہ والا چکر لے کے آتے ہیں a b پھر a پھر b مطلب یہ والا دیکھیں a b اور b a اگر ہم یہ پورا پاس لے کے جاتے ہیں تو یہ والی follow ہوتی ہے یہ والی ٹھیک ہے اگر ہم اس طرح چلتے ہیں ڈبل a ڈبل b سے تو a ڈبل a یہ ہو گیا اس کی بھی یہ دیکھیں یہ یہ چکر ہی ہے نا ٹھیک ہے یہ loopی آ رہی ہے اس کے بعد اگر ہم یہاں سے start کرتے ہیں اگر ہم ادھر چلتے ہیں تو یہ b اور یہ b ٹھیک ہے ڈبل b ہو گیا تو یہ ڈبل a ڈبل b ہو گیا یہ والا ڈبل a ہو گیا اور یہ والا ڈبل b ہو گیا اور a b والا جو ہے ہم یہاں سے پورا کریں گے اس کو b a ٹھیک ہے جی پھر b پھر a تو یہ اس طرح اس کا regular expression تو thank you for watching یہ تھا election number 6 اگر آپ کو یہ پسند آیا تو میرے چینل کو subscribe پیجئے like کیجئے اور دوسروں کے ساتھ share کیجئے اللہ اللہ